اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر انسان کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے چنانچہ ارشاد الہی ہے بے شک زمین و آسمان کی پیدائش اور رات دن کے اختلاف میں عقل مندوں کے لئے نشانیاں ہیں یعنی رات دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں عقل مندوں کے لئے غور و فکر کی دعوت ہے کیونکہ جیسے ہی ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے قرآن پاک میں ارشاد الہی ہے اللہ وہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا کر دیا ہے جناب عطا رحمت اللہ تعالی کا قول ہے کہ پہلی آیت میں اختلاف سے مراد نور و ظلمت کمی اور زیادتی ہے قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ تعالی نے زندگی میں غور و فکر کرنے والوں کی تعریف کی ہے قرآن پاک میں ارشاد الہی تعالی ہے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے ان کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ تعالی کی ذات و استفات میں غور و فکر کیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق خدا کے احوال میں غور و فکر کرو اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو کیونکہ تم اس کی بے مثال قدرت پر قادر نہیں ہو سکتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک دن آپ ایک ایسی جماعت کے پاس گئے جو غور و فکر میں ڈوبی ہوئی تھی آپ نے پوچھا کیا بات ہے تم بولتے کیوں نہیں ہو انہوں نے جواب دیا ہم اللہ کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں آپ نے فرمایا اچھا لیکن مخلوق خدا میں غور و فکر کرو خالق کائنات کی ذات میں غور و فکر مت کرو پھر آپ نے فرمایا مغرب میں ایک سفید براک نورانی زمین ہے سورج کا وہاں تک چالیس دنوں کا سفر ہے وہاں اللہ تعالی نے ایک مخلوق پیدا فرمائی ہے وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں انہوں نے ایک لمحہ بھی اللہ تعالی کی نافرمائے نہیں کی لوگوں نے پوچھا حضور کیا ان میں شیطان کا گزر نہیں ہے آپ نے فرمایا انہیں شیطان کی پیدائش کا علم ہی نہیں پوچھا گیا وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں آپ نے فرمایا انہیں تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بھی علم نہیں ہے حضرت عطا رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ ایک دن میں اور عبید بن عمیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کے اور ہمارے درمیان پردہ پڑا ہوا تھا انہوں نے پوچھا عبید تم ہماری مراقعات کو کیوں نہیں آتے بید نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے دیر سے حاضر ہوتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے زرغبا تزدد حبا تاخیر سے ملاقات کرو محبت بڑھے گی ابن عمیر بولے آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاہدہ کی ہوئی عجیب بات میں سے کوئی ایک عجیب بات بدلائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑی اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات عجیب تھی شریف لائے اور میرے ساتھ آرام فرما ہوئے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ مجھے اجازت دو تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں چنانچہ آپ ایک مشکیزے کی طرف گئے وضوح فرمایا اور نماز میں کھڑے ہو گئے نماز شروع کرتے ہی آپ نے رونا شروع کیا یہاں تک کہ آپ کی مبارک داڑی آنسوں سے تر ہو گئی پھر سجدہ کیا یہاں تک کہ روتے روتے زمین گیلی ہو گئی سلام کے بعد آپ پہلو کے بل لیٹ گئے یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صبح کی ازان دے دی اور آپ کو نماز کے لیے بلایا اور عرض کیا رسول اللہ آپ کس لیے روتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب آپ کے اگلے اور پنچلوں کی خطائیں معاف فرمائی ہیں آپ نے فرمایا افسوس بلال تم مجھے رونے سے روکتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آج کی رات مجھ پہ یہ آیت نازل فرمائی ہے بے شک زمین و آسمان کی پیدائش اور رات دن کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں پھر رشاد فرمایا اس شخص پر افسوس ہے جس نے یہ آیت پڑھی اور اس میں غور و فکر نہیں کیا